غیبت کا کفارہ کیا ہے غیبت کا کفارہ کفارہ یہ کہ اگر آنکھ ہے تو آنسو بہائی ہے زبان ہے تو عذر معذرت پیش کیجئے یعنی سب سے پہلی تو چیز یہ غیبت کا کہ گناہ کو کیسے معاف کروائیں آگر سستانی فرماتے ہیں یعنی ان سے پوچھا گیا کیا ہم اس شخص سے جا کر معافی مانگیں جس سے غیبت کی ہے یا فقط صرف اپنے گناہ کی صرف توبہ کر لیں جواب یہ آیا کہ توبہ اور استغفار فقط کافی ہے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں بہت بڑا آپ لوگوں کے لئے ریلیکسیشن کا ایک فتوہ ہے خالی ان کا ہی نہیں اور مراجعہ کا بھی ہے اب یہ آگے چل کر آ رہا ہے تو آقا سستانی نے بھی اس بات کی اجازت دی پھر سوال پوچھا گیا اب یہ جو اب اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنا معاف کر دے اپنا حق کہ وہ کہے کہ بھئی میں آپ کو اپنی غیبت کی اجازت دیتا ہوں تو کیا پھر ہم غیبت کر سکتے ہیں اس کا جواب ہے کہ نہیں تب بھی نہیں کر سکتے کیونکہ دو اس میں حکم تھے ایک پروردگار کا حکم تھا میری طرف سے اجازت نہیں مومن کی غیبت نہ کرو ایک بندہ مومن کا آخ تھا تو اگر بندہ اپنے حق کو ساقد بھی کر دے تب بھی اللہ نے تو اپنے حق کو ساقد نہیں کیا اللہ نے تو ویسی حکم برقرار رکھا والا یقتب باز حکم بازا قرآن کی آیت ایک دوسری کی غیبت نہ کرو تو اس وجہ سے بھی چاہے کوئی اپنی غیبت کی اجازت دے بھی دے تب بھی اس کی غیبت نہیں ہو سکتی تب بھی اس کی غیبت نہیں ہو سکتی اچھا اب آقا آیت اللہ خامنہی سے بھی پوچھا گیا کہ غیبت کا کوئی خاص کفارہ ہے کہا کہ نہیں کوئی خاص کفارہ نہیں فقط توب اور استقفار کافی ہیں معافی جا کر مانگنے کی ضرورت نہیں بلکہ معافی مانگنے سے اگر اور زیادہ بات کے بڑھنے کا امکان ہو فساد فساد دور ہو تو پھر تو ہرگز بھی نہیں جانا ہے معافی مانگنے کیلئے اچھا معافی کس طرح سے مانگیں ویسے تو سچے دل سے بس ایک دفعہ بھی آپ استغفراللہ کہہ دیں بہت سارے الفاظ کہے گئے ہیں کہ نیابت کرتے ہیں جس کی غیبت کی ہے استغفراللہ کہیں یا استغفراللہ ربی و عطوب و علیہ کہیں یا کہیں استغفراللہ و اسعالہ الطوبہ یعنی کوئی سبھی سمپل تو وہی استغفراللہ ہے اور اس میں اگر جو مقتاب ہے یعنی جس کی غیبت کی اس کی طرف سے نیابت بھی ہو جائے تو بہت ہی اچھا تو بہرحال یہ جملے کہے جا سکتے ہیں جیہاں یہ بھی بہت اچھا ہے کوئی بھی نیک کام میں اس کو شریک کر لیں روزانہ کہ میں جتنے مستعبات ہیں ناماز کا سواب میں اس کو حدیعہ کرتی ہوں یہ کر دیں پھر اس کے بعد اتنا اور بیان کر دیئے کہ کوئی شخص چاہے کہ آپ تو میں سچی توبہ کروں میں چاہتی ہوں تو کہا جاتا ہے سورہ حجرات اس نیت سے پڑی جائے اگر سورہ حجرات کو اس نیت سے پڑا جائے کہ اپنی پچھلی پوری زندگی کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے تو یہ کفارہ بن جائے گی ایک دفعہ سورہ حجرات کا سچے دل سے اس نیت کے ساتھ پڑھ دینا غیبت کے تمام اثرات کو ختم کر کے رکھ دیگا سورہ حجرات جوٹ کا کفارہ ہے اس طرح جھوٹ کا کفارہ ہے اس طرح جھوٹ کا الگ سے تو ذکر نہیں ہے اس کو اپنی زبان پر اتنی سچ کو بھی جاری کریں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے آنکھوں کو بہت حرام کاموں میں استعمال کیے تو اس کا کفارہ بتایا جاتا ہے کہ اتنا ہی زیادہ اب ان آنکھوں کو نیک کاموں میں استعمال کریں عالم کے چہرے کی زیارت والدین کے چہرے کی زیارت مصف قرآن کی زیارت اور بار بار قرآن کے حروف کو دیکھنا نیکیوں کی طرف اس کو اس رغبت اس زبان کو اتنی سچ لے کر رہے ہیں اس کے اوپر اچھا ایک طریقہ اور بھی جو ہمارے دنیا آخرت کی سو پر رشانیوں کا حل کتاب کے اندر بھی ہے کہ جس کے گھر میں جائیں وہاں پر غیبت سننی پڑ جاتی ہم چاہیں کہ غیبت نہ ہو تو باقیت ایک روایت گوین کی گئی کہ حضرت علیاس اور حضرت خزر سو لوگوں نے شکایت ایک شخص نے شکایت کی کہ لوگ غیبتیں بہت کرتے ہیں اور غیبت گنہان کبیرہ میں سے اس شخص نے کہا میں بہت نصیت کرتا ہوں غیبت سے منا کرتا ہوں اگر توجہ نہیں دیتے اس برے عمل کو ترک نہیں کرتے میں کیا کروں حضرت علیاس نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ جب تم اس طرح کی کسی محفل میں جاؤ اور دیکھو کہ لوگ غیبتیں کر رہے ہیں تو یہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد وعال محمد تو خدا اسی بات اس محفل پر ایک فرشتے کو موقع کر دے گا کہ جب بھی کوئی غیبت کرے گا فرشتہ اس عمل سے روک دے گا اور غیبت نہیں کرنے دے گا یہ آپ کسی بھی محفل میں جائیں اس کے بعد حضرت خزر نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی محفل سے نکلتے وقت یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد وعال محمد تو خدا ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جب وہ اہل محفل کو اس کی غیبت سے روک دے یعنی جب بھی وہ غیبت کا اس شخص کے لئے ارادہ کرے ہم اٹھ کے جا رہے ہیں ہماری غیبتیں لوگ شروع کر دیں گے یہ کہتے ہوئے اس محفل سے چلے جائیں تو کوئی شخص اگر غیبت کرنا بھی چاہے گا تو فرشتہ روک دے گا یہ آپ کو باقاعدہ جو پریشانی نمبر پیتالیس ہے اس میں پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی اس کتاب کے اندر نہیں ہے تو وہ لے لیجئے گا تو اس کے اندر یہ سب چیزیں باتیں بیان ہوئیں تو پھر ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا علماء سے کہ کیا کسی غیر معین شخص کی غیبت کر سکتے جیسے کہ خاتون نے بھی ایک سوال پوچھا تھا پچھلی گلاس میں تو یہ جواب یعیت اللہ خامنہی سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی محصور عدد ہے تو پھر جائز نہیں مسئلہ یہ کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں پورے قوم پاکستانی بہت خراب ہو گئی اب یہ غیر محصور عدد بن گئے اتنا بڑا سولہ کروڑ عوام کو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ غیبت شمار نہیں ہوگا لیکن محصور عدد ہے کہا جائے کہ جناب یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ ایسا ہے نہیں کہ یہ مدرسی کی پوری جو پٹی لائن ہے سارے لوگ بڑے مثلا ماذا اللہ یہ بہت خراب لوگ ہیں تو اب کیا کہا جائے یہ غیبت ہو جائی یہ محصور کر دیا آپ نے یا اتنے بڑے علاقے کے اندر مثلا کہ انچولی کے لوگ جو اتنے اچھے نہیں ہوتے تو اب کیا ہے کہ یہ جناب اگر عدد انہوں نے کہا محصور ہے تو پھر اگر غیر محصور ہو گئے بہت بڑا عدد ہو گئے تو پھر تو کرنے کی اجازت ہے لیکن اگر محصور ہو گئے کہ پتا چل جائے ان پانچ چھے آٹھ دس افرادی میں سے کسی کی بات ہو رہی ہے تو پھر جو ہے اجازت نہیں نہیں ساری قوم جو ہے وہ غیبت میں نہیں وہ تو ابھی کہا کہ غیر محصور عدد کے اندر جو ہے وہ غیبت نہیں محصور عدد میں ہوتی اچھا پھر اس کے بعد ایک اور ہاں وہ تو بہت بڑا سینیریو ہے کہ وہ ہزاروں کے بعد مشتمل وہ جو ہے وہ پھر ہم دوسری کٹیگری میں حکومتیں عام طور پر دوسری کٹیگری میں آتی ہیں یہ عام مومنین کی حکومت تو آپ کو پتا ہے بہت سے چیزوں سے نکل گئی ہیں جو ہم نے بھی ذکر کی ہیں جو جو جواز کی چیزیں جو ہیں اسے مومن غیر ہے مومن کا فرق بھی آرہا ہے فاسعوں کو فاضر ہونے کا فرق بھی آرہا ہے وہ ہاں اس لحاظ سے جائز ہو جاتی تو بہرحال جتنا ہو سکے غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ اپنے زبان سے جو ہم چیزیں نکال رہے ہیں دوسروں کے مطالعے جو گفتوک کر رہے ہوتے ہیں بلکل جائز نہیں ہوتی دوسروں کی طرف جو اشارے کر رہے ہوتے ہیں تو گویا تین انگلیاں آپ کی اپنی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں اپنے گریبان میں بھی انسان کو جھاکنے کی کوشش کرنی چاہیے مو سے کوئی بھی لفظ نکال رہے ہو تو سمجھ جائیں کہ کوئی ایک ذات ہے جو آپ کی تمام باتوں کو سن رہی ہے آپ کی تمام افعال کو دیکھ رہی ہے اس کو آپ کو خیال کرنا ہے اور قرآن سے اور عربت آدمی کو اپنی زبان سے جو ہے ایسے چیزوں میں مشغول لگنا چاہیے کہ زبان پر پھر جو ہے توبہ سے کام لینا ہے اور توبہ کا کیونکہ دروازہ کھلا ہوا ہے آپ کے پاس ابھی مرنے سے پہلے تو سچی توبہ کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ہمیشہ قبر اور قیامت کو انسان اگر یاد رکھے تو کبھی اس کی دماغ سے چیزیں میدان حشر یاد رکھے کوئی انصاف کا ایک دن آنے والا ہے تو اس دن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے کہ وہ پھر اس موقع پر پچھتا ہے تو یہیں پر اپنا دفعہ کر لیں تفصیل اتنی زیادہ تھی کہ آج میں نے غیبت کے اسباب اور ان کے علاج کے اندر کم سے کم پونے گھنٹے کی گفتگو میں نے سکپ کی ہے لیکن کیا کریں کہ وہ موقع ہی نہیں بچا تھا اور آج بس اس لحاظ سے آج ہی گفتگو ختم کرنی تھی تو اس حوالات آپ لوگوں کے گرچے کچھ آگئے ہیں تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ان کے جوابات مل جائیں گے وصل اللہ علیہ محمد وعالی طیبین الطاہرین درود بھیجئے